اسلام پیارے بچوں ازمائی لیکن ان چوہوں کو کنٹرول نہ کر پائے پھر وہاں پہ پائٹ پیپر آیا اس نے اپنے میوزک سے ان چوہوں کو وہاں سے نکالا اور اس کو دریہ تھا پھر دریہ میں جا کے ان کو ڈبو دیا وہ سارا ہم نے اس میں پڑا اب اسی کے سارے کویسٹنز اب ہم ان کویسٹنز کا جواب دیں گے تو بچوں سب سے پہلا کویسٹن یہ پوچھ رہا ہے جو شاعر ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے کہ جو اس کو پائٹ پائپر کی آنکھیں کیسی دکھی اس کو کیا بول رہا ہے وہ جیسے وہ کہہ رہا تھا میں نے پوائے میں بھی کہا تھا جیسے وقت پوائٹ نے اس کو دیکھا اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے مومبتی کے شولے چمکتے ہیں اس طرح ان کے مومبتی کی جو لائٹ ہے وہ جیسے اس پر نمک چھڑ گئے تو اسے کیسے لائٹ چپکے گی اس طرح اس کی آنکھیں چمک رہی تھی تو دوسرا کوشن یہ پوچھتا ہے بچو who comes out of the houses گھروں سے کیا چیز باہر نکلی جب اس وقت پائٹ پائپر نے اپنا میوزک شروع کیا تو سب سے پہلے کیا نکلا بچو گھروں سے کیا چیزیں باہر نکلی گھروں سے ہم نے کہا the rats come out come out of the houses چوہے جو تھے وہ گھروں سے باہر نکل آئے جس وقت پائٹ پائپر نے اپنا میوزک بجانا شروع کیا تو چوہے سارے باہر نکل آئے تیسرا کوشن pick out the adjectives user to describe the rats in the poem ہمیں اس میں سے جو adjectives دیوے ہیں ان کو اس پوائم میں سے نکالنا ہے بتانا ہے کون کون سے adjectives دیئے ہیں جو چوہوں کو بیان کرتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا great ہے جو آپ کو میں نے کہا تھا بڑے چوہے چھوٹ سمال چوہے لین چوہے انہیں دبلے پتلے چوہے براؤنی چوہے انہیں کے ہٹے کٹے چوہے براؤن چوہے جو براؤن کلر کے بلیک کلر کے گری کلر کے یا ٹاونی گنمی رنگ کے جو بھی چوہے تھے اس میں یہ adjectives ہیں چوہے کی میں نے آپ سے پہلے میں کہا تھا بڑے چوہے چھوٹے چوہے دبلے چوہے ہٹے کٹے بورے کالے گنمی کلر کے جو بھی چوہے تھے یہ اس کی صفتہ تھی اس اس کلر کے چوہے وہاں پہ تھے یہی اس میں adjectives ہیں چوتھا question what effect does the پائپرز music cause یہ کہہ رہا ہے جو پائپر کا music ہے اس نے کیا effect کیا کیا اس نے کیا ہم کہہ سکتے ہیں the پائپرز music forced every rat to move out of the himalian and jump into the river اس نے جو اس کا music تھا پائپر پائپر کا اس نے چوہوں کو force کیا اس نے کہا کہ آپ نے ہاں سے نکلو اور اتنا وہاں تک اس کی پیچھے پیچھے گئے اور جب تک انہوں نے جمپ کیا کس میں دریہ میں question number who plunges into the river vessel یہ کہہ رہا ہے کون سے جو کون تھا جنہوں نے چھلانگیں ماری ڈائو مارے کس میں جو river vessel میں تو آپ آسانی سے پچھو کہہ سکتے ہیں the rats چوہوں نے ماری چھلانگیں question number six who is as stout as jules caesar میں نے آپ سے کہا تھا jules caesar ہے ایک بادشاہ تھا مضبوط بادشاہ اس کی طرح کون تھا جو اس کی طرح مضبوط رہا تو آپ آرام سے جو آپ کہہ رہے ہیں one of the rat وہ ایک چوہا who saw me cross the river جس نے دریہ کو تیر کے cross کیا تھا ایک ہی چوہ جو پچا تھا وہ ہی تھا سب سے اس کی طرح اتنا اس کی طرح اتنا بہدر تھا بولڈ تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں jules caesar کی طرح بولڈ تھا آخری question بچو یہ پوچھ رہا ہے who narrates the commentary in the rat lands whom جو ریٹ جو جو چوہا جس نے یہ ساری کہانی بیان کی جس نے سب کہا وہاں اس دردی پہ جا کے یہ ساری کہانی کس نے کہی ہم کہہ سکتے ہیں only one savered rat صرف وہ ایک چوہا جو بچ گیا who swum across the river narrates the country وہ ایک چوہا جو بچ گیا اسی نے یہ ساری کہانی بیان کی تو بچو ہم نے اس کے ساتھ questions اس کے جو تھے وہ ساتھ questions کیے i hope کہ آپ اچھی طرح fear کر پائیں گے fear کریں انشاءاللہ ساتھ میں جیسے ہی ہم سکول میں ملیں گے میں آپ کی نوڑ بو کو چک کروں گا یہ ساتھ questions ہم نے پڑے اس کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ آج d1 کا پورا complete ہو جاتے ہمارے lessons بھی اور اس کے ساتھ ہمارا questions بھی complete ہو گئے اب ہمیں تھوڑا سا جو رہ گیا ہے جو کچھ اس کا ہوگا وہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ اور پھر ہم آگے پڑیں گے تب تک خدا حافظ بجو موسیقی